بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم Hello Everyone This is me محمد نعیم Abbas And Welcome to My YouTube Channel We are back with Have a nice day Good morning Checkfee n guy اس کے کیتنی پیاری ہے ابھی صبح ہو چکی ہے جناب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں ایک صبح نصیب فرمائی اور ہمیں ابھی دن گزارنے کا موقع دیا تو Welcome ہو گیا اینا در بلوگ میں گائز اس کے بعد یہ مچھر بہت تنگ کر رہا ہے تو اس کا علاج کرنا ضروری تھا آج جناب مورنی کا ٹائم ہو چکا ہے صبح کیا ٹائم ہو چکا ہے کیا ساتھ بچ چکے ہیں اور میں اٹھ چکا ہوں یہ آپ جو پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے اور میں ابھی حسبے معمول اٹھ کے جب واگ کرتا ہوں میرا معمول ہے واگ کرنے کے لئے جناب گراؤنڈ میں آیا ہوں تو آج کا بلوگ جو انتہائی مزیدار ہونے والا ہے آج کا بلوگ انتہائی مزیدار ہونے والا ہے آپ لوگ انہیں ساتھ جڑے رہنا ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ماں باپ اپنے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی اپنی اوہو اوہو اپنی اوہو اوہو کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ابھی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب دکھانا چاہتا ہوں کہ یار میں جو ولوگز بناتا ہوں یا جو جو چیزیں میں نے رکھے ہوئی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیں کہ مطلب ولوگز بنانے کے لیے ولوگز بنانے کوئی آسان کام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں لو جی موبائل تھایا کچھ بھی بول دیا تو آسان کام ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہر کام کے لیے بھائی محنت کرنی پڑتی ہے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو محنت کے بغیر ہو سکے تو آپ جناب کوئی بھی کام کرتے ہیں حتیٰ کہ کہیں بھی جاتے ہیں کچھ ایک ماچس کی تیلی بھی لینے جاتے ہیں اس کے لیے بھی پیسے مال دولت وقت آپ کا لگتا ہے تو میرے بھائیو یہ زندگی میں یاد رکھیں کہ کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا تو ابھی میں یہاں پہ ووک کرنے آیا ہوں یہ جہاں پیچھے منظر دیکھ سکتے ہیں میرے تو ووک کرنے کے بعد آپ کو مختلف گیڈٹس دکھائیں گے گیڈٹس کہ جن جن سے میں ویڈیوز بناتا ہوں ابھی ہم جا رہے ہیں واپس اپنی اکیڈمی میں اکیڈمی میں آپ کو اکیڈمی کا حال دکھاتا ہوں کہ اکیڈمی کا کیا حال ہوا پڑا ہے یہاں پہ بارش ہوئی ہے صبح صبح کا بڑا پیارا منظر ہے مزہ آگیا مزہ مزہ آگیا مزہ تو ابھی ہم جنارے جا رہے ہیں اپنی اکیڈمی کی طرف میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا نہیں لگتا نا مچھا بولنا چکریں لو جی ویلکم بیک ہو گیا ابھی ہم جنارے آ چکے ہیں یار میں جب شام ہوتی ہے نا صبح تو اتنی جنارے میری اکیڈمی کا حالت خراب ہو جاتی لیکن پھر بھی بہت زیادہ میں سیٹ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں جنارے ابھی ابھی انکم یہ دیکھیں ایسے ہی بھینگ دیتا ہوں ہر چیز یہ دیکھو تھکا ہا رہا ہوتا ہوں یہ دیکھو بستر میرا ایسے پڑا ہوئے کپڑے اور وہ دیکھو وہ میں نے جھرکل کیلے لیا تھا میں اور انگور لیا تھا جو چیز بھی لاؤں میں بالکل اسی طرح ایسے ہی پھینک لیتا ہوں تو آپ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ جنارے میں آپ کو گیجٹس کب دکھاؤں گا جس جس سے میں ویڈیوز بناتا ہوں اور جن جن سے میں ویڈیوز بناتا ہوں تو چلتے ہیں آپ کو لے کے گیجٹس کی طرح let's go یہ جنارے سب سے پہلا گیجٹ تو آگیا ہمارے پاس ہے یہ آگئی کون کیا سیلپی سٹیک کیا آگئی ہے یہ سیلپی سٹیک ٹھیک ہے اب اسی میں ہم لگائیں گے اپنا موبائل اور باقی چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہ چیک کریں ذرا میں ادھر جاتا ہوں اور باقی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے جنار ہمارے پاس ہے یہ مائک مجھے بہت زیادہ شوق ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیز مجھے اچھی لگے میرا دل کرتا ہے کہ وہ میں لے لوں تو یہ جو مائک ہے یہ چیک کریں یہ یہاں پہ لگا کہ جنار ہم فضالے عمال کرواتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹوٹل سی بات کیا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں کون کون سی ویڈیوز بناتا یہ کیا پڑی ہے ٹھیک ہے یہ سامنے فضالے عمال کی بک پڑی ہے ہم یہاں پہ تبلیغ بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے لگ تعلیم دیتے ہیں اس کے پاس جنار یہ مائک ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈائس مائک اس کے ساتھ یہ والا مائک لگا ہویا جو چھوٹا ہے یہ والا اس سے بھی جنار ہم ویڈیو بناتے ہیں مطلب پوئیٹری وغیرہ کرنی ہوں یا کوئی ریکارڈنگ کرنی ہوں اس چھوٹے مائک سے کی جاتی ہے یہ والا جو مائک ہے اس سے کیونکہ اس کا ریزیوٹ بہت اچھا ہے اور آواز بہت اچھی آتی ہے اس کے بعد جنار پوئیٹری کرنے کے لیے ازاری سی بات ہے کبھی خود سے گولتے ہیں تو کبھی کوپی کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ٹائری ہے اور اس کے بعد باہر اگر دور کہیں جاؤں یا کسی اور جگہ پہ اس دن جیسے ویلوگ بنانے کے لیے جنار میرے پاس یہ والا ٹرائ فورڈ اس کو کیا کہتے ہیں یار سیلکی سٹکسی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہونا جانا لیکن وہ ایک گوریلا ہوتا ہے وہ زیادہ پیٹر ہے وہ مووو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جنار اس کے بعد بھی ہمارے پاس کافی چیزیں یہ دیکھیں یہ جنار صبح تلاوت کے لیے یا سوانگز کے لیے یا انچی آواز سننے کے لیے کسی بھی آپ کو پتہ ہے اس کو ابھی یوز بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہیں جنار اس کو ابھی ہمتارتے اور اس کو رکھتے ہیں ادھر پھر ابھی یہ کل آپ کو پیارا سا گفت دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیارا سا گفت اللہ پک آپ کو اور مجھے ایسے گفت نصیب فرمایا اور حقیقت میں بھی ہمیں وہاں پہ جانا نصیب فرما ہے ہینکیو اور اس کے بعد جنار میرے پاس جو ہے وہ یہ والا ہے مائک یہ ڈائس والا مائک جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا اس کے بعد ہے جنار یہ والا مائک چیک کریں یہ والا مائک جو میں نے ابھی اس کے بعد آپ کو دکھایا ٹھیک ہے ابھی ایک اور تھا وہ وہ یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ دوسرے جو ہمیں روز مرا زندگی میں یوز ہوتے ہیں ان میں شامل جو ہوتا ہے وہ یہ والا مائک ہے ٹھیک ہے جو ہم یوں پکڑ کے گناہ کاتے ہیں مطلب دیوانا ہوا مستانا ہوا تیری چاہتوں میں کتنا دیوانا ہوا کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اکرار ہوا تھا اب یہ ہو گیا اس کے بعد جناب یہ سونی کا ہے اس میں جناب لائیوی نگئی تینی بھائیوی نگئی لائیوی نگئی یہ ہے جناب یار یہ بڑھو بند ہوگی ہے لائیوی نگئی تینی بھائیوی نگئی مینے ماردہ جہانے میں نو سارا سونی اے اجت تٹی اے مرد تارا صرف یہ والا ہوگیا جناب اس سے بھی ہم سنگنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سارے گیڈٹس تو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں جناب کس کے لیے ویلوگ کے لیے پویٹری کے لیے سب چیزوں کے لیے بھائی لوگ کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارے یہ ویلوگ بنانا ویڈیوز بنانا آسان نہیں ہے اس کے بعد یہ ایک بڑا سارا بوفر پڑا ہوا ہے نیچے تو اس سے بھی ایڈیٹنگ اس کو ساتھ ملا کے پویٹری میں تو ہم یہ کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر چیز اچھی کلیئر ہو سکے اور ہم جناب اچھی ویڈیوز بنا سکیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا یوز ہوتا ہے اس کے بعد اور کہہ رہے گا ہے اور کہہ رہے گا ہے لیپٹوپ یہ لیپٹوپ بڑا ہے اس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے مومبائل میں بھی ٹیٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے یہ جو ٹرائپورٹس ہے یہ میں یوز نہیں کرتا میں زیادہ ہاتھ سے بناتا ہوں ٹھیک ہے تو ہاتھ سے بنانے کا اپنا مزہ ہے ایک تو پاس رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہاتھ دی ہے جو کام ہاتھ سے ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتا تو اسی طرح میرے ابھی وہ ایک گناہ آرہا ہے کون سا ذہن میں آرہا ہے دل امید توڑا ہے کسی نے یوں تنہا کر کے چھوڑا ہے کسی نے اپنی کہانی کسے کہیں اپنی کہانی بھری میں فلم مجنوں نے پکارا بھری میں فلم مجنوں نے پکارا میری لیلہ کو دیکھا ہے کسی نے میری لیلہ کو دیکھا ہے کسی نے چلیں جی گائز یہ تھا جناب آج کا آپ کو سیٹ اپ دکھایا میرا یہ چھوٹا سا یہاں پہ بیٹھ کے جناب میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور ویڈیوز بناتا ہوں پویٹری وغیرہ کی ادھر موٹیویشنل اور آپ لوگوں سے گپ شپ کرتا ہوں لائف بھی کرتا ہوں اور آگے آگے بھی شروع تو ابھی شروع شروع میں میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ ایسے ہی پیار پانٹے رہیں گے ساتھ رہیں گے تو اس کے پاس جناب جو ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کی جگہ مزے مزے کے لوگ اور ویڈیوز اسی طرح پیار محبت سے بناتے رہیں گے لیکن آپ ایک چیز مت بھولا کریں وہ یہ کہ اپنے ہاتھ کو اس انگلی کو اٹھا کے بیل آئیکن سبسکرائب شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی محبتوں سے ہم آگے جا سکیں اور ہم مطمئن ہوتے ہیں ہماری افضلہ افضائی ہوتی ہے تو جس سے بڑا سکون ملتا ہے آپ لوگ کے لیے اتنے پیار سے شوق سے ویلوگ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مقصد آپ لوگ کا پیار ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگ کتنا آمیں دیکھتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست اور اس کے علاوہ کچھ لیپ ٹاپس یہ بھی پڑے ہیں یہ بھی ڈیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن میں ابھی فیڈا جو ڈیٹنگ کرتا ہوں وہ میں اپنے موبائل سے ہی کرتا ہوں تو ابھی جناب ہم اکیڈمی میں لیٹ ہو رہا ہوں اس سے پہلے کہ سٹوڈنٹ آ جائیں تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد لیٹس گو بیلکم بیک ہو گیا گائز تو ابھی جناب میں دیار ہو چکا ہوں اور کیا کہتے ہیں بچے آنے والے ہیں ابھی کپڑے بیار اس طریقے نہیں کیے پتہ ہے کیوں کیونکہ اس طریقے کوئی میری لے کے گیا ہوئے ہم سائے نیبرز تو ابھی ایسے ہی پہننے پڑے لیکن کوئی بات نہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو خود برینڈ ہونا چاہیے خود پرسنیلٹی ہونے چاہیے کپڑوں کی کیا اوقات کہ وہ آپ کو پیارا بنائیں یا آپ کو برینڈ ہونا ہے انسان برینڈ ہوتا ہے تو اس لیے ایسی کوئی فکر نہیں ہے ہم صحیح ہیں انسان صحیح ہے انسان پیار ہے تو سب کچھ پیار ہے انسان کپڑوں کو پیارا بناتا ہے نہ کہ کپڑے انسان کو تو ابھی جناب میں ناشتہ کر کے اور اپنا موات ہو کہ ایسا فریش ہو کہ جناب سائی سیٹنگ کر کے فری ہو چکا ہوں تو ابھی جناب بچے آنے والے ہیں تو یار اگر کوئی کمی بیشی ہو ویلوگ میں ضرور گائیڈ کیا کریں آپ میرے چاہنے والے ہیں میرے دوست ہیں میرے بھائی بہنیں جتنے دوست ہیں اب آپ بیوٹی فول گرلز بیوٹی فول بوائز یہ ویلوگز دیکھتے ہیں وہ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کوئی بھی کمی بیشی بتاہ کریں کیونکہ تھوڑا ٹائم کم ملتا ہے لیکن انشاءاللہ ابھی پھر آپ کو